اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں تائر مسکین حجادی امید کرتا ہوں کہ سب دوست خریت سے ہوں گے تو دوستو آپ لوگوں کو کافی دنوں سے بہت شوق تھا بہت انتظار تھا بہت شاہ تھا کہ بھی ہمارا اندیا کے ساتھ میں چاہ رہا ہے تو آپ کا پھر شوق پورا ہو گیا اپنے ملک کی پوری دنیا کے سامنے بیٹی ہوتی ہوئی اپنے ملک کو بدنام ہوتے ہوئے پوری دنیا کے اندر پھر آپ لوگوں نے دیکھ لیا بہت شاہ تھا آپ لوگوں کو آپ لوگوں سے ایک سو بیس بلن پر ایک سو بیس رنز نہیں بنا اور یہاں پہ کوئی بھی بولر کسی تیم کی ہوتی ہے نا انہوں نے بنا لینا تھا سنگل دبل کا سارا سکور تھا آپ ہر بال پر سنگل بھی لیتے تو ایک سو بیس رنز پدرہ سے سولان ورز میں بن جاتا ہے کیونکہ ہر عور میں ایک آدھا تو چوکا یا چھکا ایسے آرام سے لگ جاتا ہے یعنی ایڈ جو ہو جاتی ہے تو چوکا ہو جاتا ہے اور پاور پلیر کے جو چھئی اورز اس میں آپ کوئی بھی شات مارتے ہو تو ایک آدھا تو چوکا ہو جاتا ہے اورز میں کہ آپ کوئی اوپر شاہ پر لگا لیں اصل میں نا جو اندیا ہے اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا اندیا نے بھئی منی ہمارے ساتھ کی یہ اندیا نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا وہ رزوان کہہ رہا تھا کہ تی توانتی میچ ہے وہ تو تیست سمجھ رہا تھا اس لئے وہ ہر بال کو یعنی ارام سے ٹپ ٹپ کر رہا تھا وہ تو جب اوٹ ہوا ہے نا تو اس کو تب پتہ چلا تو کہہ رہا تھا کہ تب انہوں نے بتایا کہ جی تی توانتی میچ ہے آپ تو تیست کی طرح کھیل رہی ہو تو پھر میں نے وہ رزوان کہہ رہا کہ میں نے چھکا ماننے کے کوشش کی ہے تو میں اوٹ ہو گیا اصل میں نا تیست میچ تھا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑی بھئی ماننے کی ہے تو بھائیو آپ نے تیست میں سمجھ رہا تھا کہ جو ہر بندہ آتا ہے ٹپ ٹپ دی اور کچھ شرم کرے خدا کا خوف کرے آپ لوگوں سے تو بولے شیم شاہ بولر اچھا ہے جو ایند پر پریشر میں آیا ہے اس نے چار بالوں پر دس رنز بنا دیا اور دو چوکے لگا دیئے اکتی رنز چووالیس بالوں پر رزوان صاحبہ کچھ خیال کریں بھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی جو بھی بندہ آتا ہے وہ ٹپ ٹپ اور آت بھائیو یہ تو آپ تیپ تیپ کر رہے ہیں تو وقعت تو آپ کام کام پھر اگر آپ تیپ تیپ جو لگا رہے ہیں تو وقعت کو تو فر روک لیں آوت بھی حمین ہونہ ہے اور تیپ تیپ بھی نہیں چھوڑنی ہے اور محچ اسی طرح بھی سمر پورے ہو جاتی ہیں فکر زمان آیا ہے اس نے اچھا کیا اس نے شاتے تو ماری ہے اس نے کوئی بال فکر زمان آیا ہے اب اس نے شاتے تو ماری ہے اس نے گندے تو خراب ایار کی آپ جو فقر زمان آئے ہیں وہ آئے ہیں چلو انہوں نے شاتن ہماری ہے انہوں نے گندے تو ضائع نہیں نہ کیے پھر جو بھی بندہ آتا ہے وہ اماد و سیم آیا اس نے جناب بیڑا گھرک کر دیا میچ کا پھر افتخار احمد آئے ہیں بمبرے نے جناب اس کو ایجنی ہونے دیئے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں بڑا اطلر ہوں جو بھی جانی بندہ آیا ہے اس نے تیپ تیپ لگائی جو پائیو آپ نے تیپ تیپ لگانی تو پھر وقت تو روکیں بھی آپ نے اعوت بھی ہونا تو پھر آپ کم کم شاتے تو ہمارے دس عور کا جو کھیل تھا دس عور میں یہ سکور چیز ہوتا تھا ہم نے جناب بیس عور میں بھی ہم سے چیز نہیں ہوا ہے اب نا گھار آ جائیں ہم آپ کو بکریاں اور پھیڑیں لے جائیں اب نا آپ گھار آ جائیں ہم آپ کو گدے اور بکریاں لے جاتی ہیں وہ آپ چرائیں کرکت آپ کے واس کا روگ نہیں ہے کہ آپ لوگ کرکت کھیلیں میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس بیسٹ مین نہیں ہے جو ورد کپ جیتنے والے تھے ٹھیک ہے نا اور گھر لانے والے تھے ورد کپ وہ بلے بعد اور تھے عمر اکمل جیسے شوئے ملک جیسے شاہد افریدی جیسے ہم نے پوری تیم پرچیوں والے لے گئے ہیں جتنے بھی ہیں اوپرنر وہ ہم نے کھلائے ہوئے ہیں میدل آدھر میں جو بیسٹ مین کھیلتے ہیں وہ ہمارے پاس بیسٹ مین ہی نہیں آپ دیکھ لیں خود دی فقر زمان ہے وہ بھی اوپرنر کھیلتا ہے سیمیو بابر آدم ردوان عثمان کا سارے ہم نے اوپرنر کھلائے ہوئے ہیں فقر زمان کو ہم پانچ میں نمبر پر بھیج دیتے ہیں پھر ہم کہتا ہے کہ جب وہ چلتا نہیں ہے وہ بھائیو عمر اکمل کو نہیں کھلانا سعود شکیل ہے اگہ سلمان ہے محمد نواز ہے آسف علی ہے یہ میدل آدھر میں میچ مین نہ رہا ہے اور میدل آدھر میں کھیلنے والے ہمارے بیسٹ مین ہیں جن کو آپ یہاں چھوڑ گئے اور پیسوں کی خاطر ہیں اپنی دنیا بنانے کے لئے جناب آپ لوگوں نے ان کو کھلا دیا ہے اس سے تو آپ اپنی تیم ختم کر دیں تو وہ اچھا ہوگا یعنی ہمیں دکھ تنی نہ ہوگا کہ ہماری تیم آئے دن اندیا سے ہار رہی ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ میچ انہوں نے دیکھنا ختم کر دیئے تو بہت ہی اچھا انہوں لوگوں نے دسین لیا ہے میں خود میچ نہیں دیکھتا اندیا کا کالی ابھی مارے بوت ادھر پڑے ہیں وادسہ پہ بھی تھی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اندیا کا کہا کہ اندیا نے جیتنا ہے اور وہی جیتا میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ جی پاکستان نے تو ایک سو بیس رنز پیال کر دی اندیا کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک سو بیس رنز بھی بنا لے تو یہ بھی بہت ہے تو وہی کار ہوئی ان لوگوں سے ایک سو بیس رنز بھی نہیں بنا میرے ایک دوست ہیں یونیورسٹی کے حافظ موظم صاحب کہہ رہی چلاتے ہیں اور بی ایس اسلامیات بھی یونیورسٹی اکاڑا سے کر رہے ہیں تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ میچ دیکھتے ہیں آپ تو ابھی یانگو نوجوان تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں چھوڑ گیا ہوں میچ دیکھا میں نے کہا کہ کیوں کی وجہ انہوں نے کہا کہ ہم بہت بڑے جنون اور شوق سے میچ دیکھتے کرتے تھے تو ایک دن اندیا کے ساتھ پاکستان کا میچ ہوا بہت ہمیں امیدیں تھیں پاکستان کے ساتھ لیکن دو سو گیارہ رنز غالبا تھا تو پاکستان سے وہی چید نہیں ہوا تو کہنے لگا کہ ایسا دل توتا ہے کہ کبھی میچ آپ دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا آپ لوگ اتنے میچ ہم ہار گئے یو ایس سے ہار گئے اس دن افغانستان سے ہم ہار گئے آر لینڈ سے ہار گئے انگلنڈ سے ابھی ہم سیریز ہار گئے اور آپ لوگ میچ دیکھ رہو کوئی کھلاڑی پونہ ہوں تو پھر ہم میچ ہارے ہیں پھر بندہ ان کا میچ دیکھتا بھی ہے کوئی کھلاڑی پونہ تیم میں ہے نہیں اور آپ جناب ان لوگوں کے میچ دیکھ رو بولنگ ہے آپ دیکھیں بولوروں کو کیا اب آپ بتائیں کہ بولوروں کا اس میں کیا قصور ہے یعنی اتنی بڑی تیم کو انہوں نے ایک سو بیس رنج پر دھیر کر دیا اور بیس میں نے اسے ایک سو بیس رنج بھی نہیں بنیا تو یہاں پہ بولوروں کو پھر گولی مار دیں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بس ہے آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد نوجوانوں کو پیغام ہے پاکستانی عوام کو پیغام ہے کہ جو اتنے پیسے ضائع کرتے ہیں اتنی اتنی مہنگی ٹکتیں لیتے ہیں اور جو آپ پاکستان اور اندیا کا میچ دیکھتے ہیں تو کبھی آپ جیتے ہو تو آپ بتائیں وہ کھلاڑی عورت تھے جو اندیا سے میچ جیت کراتے تھے آپ اپنا وقت برباد کرتے ہو اور بھائیو ان کے میچوں کو دیکھنا چھوڑ دے خدا رہا انہوں نے نہیں جیتنا ہے کبھی بھی اور انہوں نے چھوٹی تیموں سے نہیں جیتنا آپ پھر اندیا کا میچ دیکھتے ہو اس لیے کچھ کام کارلیا کریں آج کا جو وقت ہے نا ٹائم بہت قیمتی چیز ہے اپنے جو وقت کی قدر کریں ایک دفعہ وقت جو نکل جاتا ہے نا وہ کبھی ہاتھ نہیں لگتا اس لیے ان کھیلوں سے دور ہو جائیں انہوں نے جیتنا تو ہے نہیں تو پھر کیوں اپنے ملک کی بدنامی دیکھتے ہو کہ جی ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتی ہیں ہمیں کوئی شرم نہیں ہے تو بھائیو خدا رہا ہاتھ جوڑتا ہوں میچ دیکھنا چھوڑ دیں اس لیے تو اور کسی تیم کو سپورٹ کرنا کر دیں افغانستان کو کریں مزہ ہتا ہے نا ان کا میچ دیکھتے ہوئے کہ کوئی تیم کھیل رہی ہے وہ کون سے کافر ہے مسلمان یہ نا اس لیے ان کو سپورٹ کر دوں آزار درجہ بہتر ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پیج کو فالو کر دیں اور یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر دیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ